بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میرا نام ہے سو بیا اور آگ میں اپنے شو تڑکا میں آپ کو بہت ہی اچھی ریسپی سکھانے جارہی ہوں جو کہ میری ریسپی کا نام ہے چکن بریانی اس کے جو جو انکریڈیرز ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہ بریانی مسالہ جو کہ ہم چابلوں کے اندر ایڈ کریں گے اس کے پاس ہمارے پاس یہ ٹومیٹوز ہیں دو سے تین عدد جن کو میں نے کٹ لیا ہے کالی میرچ ڈالچینی اس کے پاس ہمارے پاس 2 کے پاس تین کٹ لیا ہے اس کے پاس ہر اپودینہ جائے گا اس کے پاس ہندگے دہی ہیں جائے گا اس کے ہمارے پاس ہری اس کے اندر thiاز نمپ בא�ی football اس کے بعد ہمارے پاس ہمارے پاس آئیل ہوگا آپ اپنے گھیمی گھیوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد دو سے تین عدد ہم لوگ پیاس ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اندر دو سے تین ٹیبل سپون ہمارے پاس لسن کا پیش جائے گا دو سے تین عدد ہمارے پاس ہری مرچے ہیں جنہیں میں نے کٹ لیا ہے 1 kg ہمارے پاس چکن ہوگا ہمارے پاس اچھی طرح wash کر لیں دھولیں اس کے بعد ہمارے پاس ایک کلو چاول ہے باسمتی جس کو آپ نے دو سے تین گھنٹے بھی بھوکے رکھنا ہے جی بے بات اب ہم ہم پکانے کی تیاری کرتے ہیں سب سے بنے میں آجل آئیے سب سے پہلے اس کے اندر ہم لوگ پاپ آئیل ڈالیں اس کو تھوڑا سا پاپ نہیں دیں اس کے اندر ہمیں یہ چھوٹ کی بھی پیاز داروں گے سب سے پہلے اس کے اندر ہم لوگ پاپ آئیل ڈالیں اس کے اندر ہم لوگ پاپ آئیل ڈالیں اس کے اندر ہم لوگ پاپ آئیل ڈالیں پس کیا ہے وہ گولرمن پراؤں ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم جھو گرین ڈالیں ہے اور یہ گارلک ڈالیں ہے اس کو پس ہمیں صورت سے근ہیں اس کے بعد ہم اس کے اندر چھکن ایڈ کریں یہ پر اس کے اندر لسائن نامنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر چھکن کی سمیٹ آرہی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گی چھکن اس کے 1 کل دی تھا اس کو ہمیں گولر کام کرنے ہیں چھکن کو اس کو ہمیں گولر کام کرنے ہیں چھکن کو جب بولن organization ختم کریں گے جب یہ چھکن کو جیسے ہو جائی besteht ڈیوٹ ہمارن میں دیکھیں جا ملے رہے ہیں ملے رہے ہیں ہمیں دم کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم نے چاول گوائل کر دیئے ہیں۔ بلکل اچھے طریقے سے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہم نے مسالہ تیار کیا تھا اب ہم وہ شامل کرتے ہیں اس کے اندر۔ یہ سارا مسالہ آپ اس کے اندر ڈال دیں۔ اور اس کو پانچ منٹ کے لیے آپ نے دم میں رکھ رہا ہے۔ یہ بہت ہی نہایت آسان ریسپی اور بہت ہی کھانی میں مزیدہ آگیا ہے۔ آپ کے گھر کوئی بھی کیس کرتے ہیں یا کوئی بھی ایوٹ ہو تو آپ بہت آسانی سے یہ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کو مکس کرنے تھوڑا سا۔ اب یہ ہمارے پاس دمپے جائے گا۔ پانچ منٹ کے بعد پھر ہماری مزیدہ بڑیاں تیار ہو جائے گا۔ ہمیں اسے دمپے رکھنے لگیں۔ ہمیں اسے دمپے رکھنے لگیں۔ ویورز یہ دیکھیں دم سے ہم نے نکال دیا ہے اور آپ کے سامنے ہیں ہمارے ڈش بہت ہی مزیدہار نہایت آسان ریسپی تھی۔ آپ اسے گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا۔ اور میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریے گا اور ضرور کمنٹ دیجے گا کہ آپ نے گھر میں بنائی ڈش آپ کو کیسی پسند آئی۔ نیر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں انشاءاللہ اللہ آپس نیر ملتے ہیں